السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی خاتم الانبیائی و المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد یہاں سوال ہے ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ میں اور میری والدہ جدہ میں ہیں یہاں 26 نومبر کو میرے والد کا انتقال ہوا تھا اس حساب سے والدہ کی عدت پانچ اپریل کو پوری ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے قانون کے مطابق ہمارا خروج لگ جائے چکا ہے جس کی آخری تاریخ 6 اپریل ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم عدت مکمل ہونے سے چند روز پہلے کی فلائٹ لے لیں تاکہ آخری دن کوئی مسئلہ نہ ہو کیونکہ ہمیں انڈیا جانا ہے اور ہم دونوں کو ہم دونوں کیونکہ بلا محرم سفر کریں گی مجبوراں تو کیا عدت کی وجہ سے رات کا سفر درست ہوگا یا دن میں کر سکتی ہیں دیکھئے اولاں آپ جو تاریخ لکھی ہے تو انگریزی مہینے کا اعتبار عدت میں نہیں ہوتا عدت میں عربی مہینے کا اعتبار ہوتا ہے چار مہینے دس دن عربی مہینے کے حساب سے گزارنا ہے چھبیس نومبر کو آٹھ ربیول اول آٹھ ربیول اول ہے چھبیس نومبر کو جس دن انتقال ہوا ہے اس دن سے اگر گنا جائے تو ایسی صورت میں چار مہینے دس دن سترہ رجب کو پورے ہو جاتے ہیں ربیول اول ربیول ثانی جماعت الاولا جماعت الاخرہ یہ چار مہینے ہوئے سات دن کم ہے چار مہینے میں تو رجب میں سترہ تاریخ کو رجب کی سترہ تاریخ کو چار مہینے دس دن پورے ہوتے ہیں چار مہینے دس دن پورے ہوتے ہیں اور ایسی صورت میں یہ اپریل کی تین تاریخ ہو تین تاریخ ہو در جائے تو چار مہینے دس دن پورے ہو جائیں گے اور ایسے صورت میں چار جو ہے آپ کہتے ہیں چھے کو پورا تو چار کو آپ سفر کر سکتی ہیں چار اپریل کو چار اپریل کو آپ سفر کر سکتی ہیں عدد ختم ہو چکی ہو چار اپریل کو عدد ختم ہو رہی ہے آخری دن ہے تو پانچ اپریل تین اپریل کو عدد ختم ہو رہی ہے اس طبار سے تین اپریل گزر جائے ستہرہ تاریخ رجب کی تو اس کے بعد آپ چار کو پانچ کو دونوں تاریخوں میں کسی دن بھی سفر کر سکتی اور انہوں نے یہ واضح ہونا چاہیے کیونکہ یہ دت چار مہینے دن دن ہے عربی تاریخ کے اعتبار سے مہینے کی قیمتی عربی حساب سے کریں گے چاہے انتیس کا ہو چاہے تیس کا ہو تیس دن کا اعتبار نہیں ہوگا مہینے کا اعتبار ہوگا چاہے انتیس دن کا ہو یا تیس دن کا مہینہ ہو اولاں تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ تین تاریخ گزارنے کے بعد آپ چار کو بھی سفر کر سکتی ہیں پانچ کو بھی سفر کر سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے سفر کرنے کے لیے رات اور دن کی کوئی تعاین نہیں دل میں سفر کریں چاہے رات میں سفر کریں دل میں سفر کریں اور رات میں سفر کریں ایسی کوئی تحدید نہیں ہے تو جو ہے عدد کی وجہ اگر مجبوراں سفر کرنا پڑے دیکھیں دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ چار مہینے دس دن وہیں عدد گزار نہیں ہے جہاں انسان وفات کے وقت رہا ہے لیکن اگر کوئی مجبوری آ جائے استراری کیفیت آ جائے جس کے بغیر چارہ نہ ہو تو ایسے صورت میں اس جگہ کو بدلنا منتقل ہونا یہ جائز ہے مجبوری میں مجبوری میں جائز ہی عوازہ ہونا سی لیکن آپ کے لیے تو سہولت ہے آپ تین تاریخ گزار کر کے چار کو بھی جا سکتی ہیں پانچ کو بھی جا سکتی ہیں عدد آپ کے اعتبار سے جو ہے چھے تاریخ تک جو ہے خروج کا ہے تو دو دن پہلے آپ نکل سکتی ہیں کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے وصل اللہ علیہ ربیانا محمد وعلیہ علیہ وصحبہ وصحبہ موسیقا